بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردوس کو 24 میں آپ کا خوش آمدیل ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین مدرسوں پر تنقید تو اس لبرل مافیا نے بہت زیادہ کی ہے کہ مدرسے بند ہو جانے چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے مدرسوں کے اندر یہ سب تنقید کرتے رہے ہیں ہمیشہ لیکن اب یہ لاہور گرامر سکول گلبرگ میں لاہور کے اندر یہ واقع ہے اس کا ایک کیس سامنے آیا اور بڑا ہی حیران کن کیس ہے یقینا جب آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سکولوں کے اندر اور باقی بھی میں معاملات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو رپورٹس ملتی رہتی ہیں جس پر کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بھی مافیا ہے یہ پرائیوٹ سکول والا جہاں پر لوگ ہزاروں روپے فیس ادا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستویل کے لیے وہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں اور یہ ایک مافیا بن چکا ہے یہ مافیا کے سامنے اب مافیا کے سامنے تو حکومت آل لڑی بے باس ہے میں اس پر پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اوپیا یہ جو بیان ہوئی ہے اس کے والے سے میں اس میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ مافیا کے سامنے تو حکومت بے باس ہے کیا کریں ہم ان مافیا کا ان مافیا کو کون پکڑے گا آپ لاہور گرامر سکول کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو سکینڈل ان کا سامنے آیا وہ بڑے ہی ہوش اڑا دینے والا سکینڈل ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کارلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی نئی آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح بروقت پہنچتے رہیں جیت ناظرین یہ لاہور گرامر سکول کا واقعہ ہے اب یہ آپ نام سے یہ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ہزاروں روپے فیس والا سکول ہے ہزاروں نے دس پندرہ بیس پچیس تیس دار کی بات کریں اب وہاں پہ اے لیول کی سٹوڈنٹ ہے اے لیول کی بچیاں ہیں کسی کی بیٹیاں ہیں کسی کی وہ بہنیں ہیں ان کے ساتھ ہرسمنٹ کے کیسی سامنے آئے ہیں ٹیچر میل ٹیچر ان کو ہرسمنٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک رپورٹ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ میل ٹیچر ان کے پاس جا کے ان کو چھونے کی کوشش کرتے رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے اب سولہ سال سال ٹھارہ سال کی بچی کے ساتھ کوئی ایسے کرے گا تو اس بچی کے اوپر کیا گزرے گی یہ تو ایک مطلب یہ کہا ہے ذہنی ٹارچر ہے اور اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اپلیکشنیں دی سکول کے اندر سکول کی پرنسپل کو سب کو ہم نے اپلیکشنیں دی یہ سبو جو ہے سکرین کے اوپر میں شیئر کر رہا ہوں ایک پیٹیشن سائن کروائی جا رہی ہے ان بچیوں کی حمد کو دات دینی پڑے گی جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ سب کچھ رویل کیا اور ایک پیٹیشن سائن کروائی جا رہی ہے چار ہزار کے لگ بگ ان کی پیٹیشن سائن ہو چکی ہے جی تو راظرین اس سوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی وائرل کی ہیں ان لڑکیوں نے ان کی حمد کو میں بلکل دات دے رہا ہوں وہ بہنیں ہیں وہ ہماری بہنوں کی طرح ان کو میرا سلیوٹ ہے انہوں نے اب یہ تصاویر جو ہیں یہ لیک آؤٹ کی ہیں کچھ دو چار تصاویر ایسی اور بھی ہیں جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا یہ سارے تداز صاحب ان کو پکچریں بیجتے رہے ہیں اپنی فہاش پکچر ہے اپنی بیجتے رہے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھائی یہ کچھ طریقہ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ یہ بچیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے سکول میں آج سے نہیں ہو رہا یہ دو سال سے چل رہا ہے اب یہ وہ دو سال کہہ رہی ہے تو یہ تو چل رہا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے ان سکولوں کے اندر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے اب ان سکولوں کے کلچر کا آپ کو اب تک تو سمجھ آگی ہوگی ان کا کلچر ہے کیا اور کیا ہوتا ہے کہ اپنی بدنامی کے ڈر سے جب پرنسپل کے پاس شکایت جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہماری بدنامی ہوگی اور کل کو لوگ جو ہیں وہ اپنے بچے اسکول کے اندر نہیں بیجیں گے ہماری بدنامی ہو جائے گی ان ٹیچرز کا کیریئر خراب ہو جائے گا تو اس ڈر سے معاملات کو چھپا دیا جاتا ہے انہی کو وہیں ان کی آوازیں چپ کروا دی جاتی ہیں اٹ لیسٹ یہ بچیاں شکایت کرنے کے باوجود بعد شکایت کرنے کے بعد جب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تب ہی یہ سوشل میڈیا پر آئی ہیں ورنہ ان کو اپنی سوشل میڈیا پر آ کر اس دن اچھالنے کی کیا ضرورت تھی بدنام ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر پرنسپل نے ایکشن لیا ہوتا اب ان ٹیچرز کو ریموو کر دیا گیا ہٹا دیا گیا لیکن یہ ایکشن دو سال بعد ہوا ہے اور اس کے معاملے میں ایک اور بات بتا تھا چلو کہ ان پرائیویٹ سکولوں کے اندر یہ لاہور کراچی اسلامباد کے جو بڑے بڑے اس طرح کے سکولز ہیں یہ منشیات کا اڈہ بھی بنتے جا رہے ہیں یہاں پر منشیات بہت زیادہ عام ہو رہی ہے ڈرگز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کیونکہ یہ امیرزادوں کے بچے ہوتے ہیں اور جو ڈرگز بیچنے والے ہیں وہ ان کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور یہ ڈرگز بیچنے والے بھی ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہاں ڈرگز بھی اندر کسی نہ کسی طریقے پنچائی جاتی ہے اور ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو کسی نہ کسی ویسے ڈرگز کے پر بھی لگایا جا رہا ہے ان کی عادت بھی بنائی جا رہی ہے یہ معاملات ہیں ان سکولز کے یہ بھی ایک مافیا ہے ہر طرف تو مافیا بیٹھا ہوئے آپ ان مافیا کا سامنا کون کرے گا ان مافیا کا سامنا یقیناً آپ کو کرنا ہوگا مجھے کرنا ہوگا اگر آپ پاکستان سے مبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیوز جو ہم براتے ہیں جو ہم کریئٹ کرتے ہیں یہ اپنے میرے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ بعض اٹھائیں میڈیا اس مافیا کو بے نکاب کر رہا ہے اور ہم بھی ایک میڈیا کا حصہ بن چکے ہیں تو کارنٹلی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ باتوں کو سمجھے ہیں یہ جو بڑے بڑے سکول ہیں جن کو ہیوی لسنس ملے ہوئے ہیں جو کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان سکولوں کے اندر یہ حالات ہیں باقی اس پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نماء کا بربور خیار رکھئے گا اللہ حافظ